دل نے پھر یاد کیا کیونکہ آپ کا احساس ہوتا ہے کہ خوشی آپ کے اندر ہی موجود ہے آج دل نے پھر یاد کیا میں ایسی ہی دو شخصیات سے آپ کو ہم ملوانے والے ہیں جو بہت ہی بہترین انسان ہیں بہترین انسان ہونا ضروری ہے ایک بہترین فنکار کے علاوہ اور یہ دونوں کالٹیز ان دونوں میں ہیں ہم یہ کہیں گے کہ یہ استادوں کے استاد ہے استاد جوڑی روکمہ راٹھور اور سنالی راٹھور اور آج ہمارے ساتھ مہوے گفتگو رہیں گے دل نے پھر یاد کیا میں آپ سب ہی کا تہے دل سے استقبال ہے چلیے وقت زائے نہ کرتے ہوئے ان کے ساتھ باتیں کی جائیں اور ساتھی ساتھ گزلگائی کی پر بھی بات ہوگی اور ان کے آپ سے رشتوں پر بھی بات ہوگی کیونکہ یہ ایسی جوڑی ہے جنہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اگر آپ ایک دوسرے کا ساتھ دینے کے لیے ٹھان لیں تو پوری کائنات آپ کی نقشے قدم پر چلنا شروع کرتی ہے ویلکم ٹو آر شو ہلو سنالی جی اور روک مارا ٹھور جی بہت بہت نمشکار ضرور ضرور ارشاد ارشاد ہو جائے بہت خوبصورت نام ہے اس پروگرام کا تو قیسر رو جعفری کی غزل ہم نے گائی تھی بہت سال پہلے کہ دل کا موسم یاد کرے ہم بیٹھے بیٹھے آج بھی دل کا موسم یاد کرے ہم بیٹھے بیٹھے آج بھی برسوں پہلے پول چونے تھے دامن مہ کے آج بھی واہ واہ کیا بات ہے کیا بات ہے بہت خوب آپ دونوں کی محبت پہلے اس پہ بات کی جائے غزل گائی کی پہ بات ہوئی ہوئی جائے گی بہت کم لوگ جانتے ہیں آگرونے کی محبت بالکل الگ ہے میں نے سنا ہے کہ آپ دون کی ملاقات حضراباد میں ہوئی تھی اور جائنٹ ویل پہ آپ تھے اور سنالی چی نے اقرارے محبت کیا تھا مطلب ٹوٹل فلمی سٹائل میں بتائیں مجھے کہ دو غزل گائی دو بڑے فنکار کس طرح سے جائنٹ ویل پہ ملے اور ایسا کیا ہوا ایسی کونسی کہانی بن گئی کہ آپ دونوں ایک ہو گئے آپ نے سوچا کہ بھائی ہم لوگوں کو زندگی بھر ایک ساتھ رہنا ہے اچھلی پروگرام ہاں جائنٹ وی یہ ایک بہت ایمپورٹن چیز ہے ہمارے زندگی میں اور جیسے کہ جائنٹ ہی ایک زندگی ہے جو گول گھومتی رہتی اس کا کوئی نہ اگلا ہے نہ پیچھلا نہ آدھی نہ اند تو ویسے ہی ہماری کہانی کا کوئی آدھی نہیں ہے کوئی اند نہیں ہے یہ ایک سناتر اور ہمیشہ کے لیے چلتا ہوا ایک بڑا سا جائنٹ ہی ہیتر آباد میں کچھ فیر لگا ہوا تھا کوئی ساڑیاں اور یو نو برائنگلز اور یہ سب چیزیں تو سونا لی نے مجھے کہا کہ مجھے کمپنی دیتے ہو مجھے کچھ شاپنگ کرنی ہے وہاں پر تو میں نے کہا چھو چلتے ہیں تو اب میلا تھا شاپنگ کر لی اس کے بعد میں نے پوچھا کبھی آپ جائنٹ ویل میں بیٹھیں ہیں تو بلی نے کبھی ایکسپیرینس نہیں گیا میں نے کہا چلیے میرے ساتھ آرے بلی نہیں مجھے ہائیٹ سے بہت ڈر لگتا ہے میں نے کہا چلیے تو سہی میں ہوں اور جب وہ جائنٹ ویل اپر گیا تب تک تو دیکھتی جیسے وہ نیچے آنا شروع ہوا تو یہ اپ کی گھبرات جو ہے تیز ہوتی گئی پھر میں نے ان کا ہاتھ پگڑ لیا میں نے کہا آپ کیوں چھتا گر ہیں میں ہوں نا میں نے کہا کب تک ہو میں نے کہا جب تک جان میں جان ہے جب تک جان میں جان ہے سو فلوی مائی گاڈ اچھا دو دل ایسے ملے اور یہ ویسے بھی سونالی جی آپ کو جان کہہ کر پکارتی ہے اور روب جی آپ انہیں کیا کہہ کر پکارتے ہیں جان کے سو سویٹ ابھی بھی ایسا لگ رہا ہے کہ شادی ہونے والی ہے دو لورز جو ہے وہ آپس میں مل رہے ہیں پہلے پہلی ملاقات ہے پیار کا آگاز ہے ایسے کچھ لگ رہا ہے جس طرح سے آپ کی غزلوں میں دکھائی دیتا ہے خیر آپ دونہ نے یہ رشتوں کے ساتھ ساتھ غزل کی اہمیت کو بھی برقرار رکھا چونکہ آپ نے بھی روب جی شروعات کی تھی ایسے طبلہ نواز غزل گائکوں کے ساتھ آپ رہے محفلوں میں رہے اور آپ نے ہمیشہ اپنے والا صاحب کو پراؤڈ فیل کرایا بھلے ہی انہوں نے آپ کی کامیہ بھی زیادہ نہیں دیکھی اگر ہم گمراہ کی بات کریں تو 1983 میں وہ فلم جب آئی میں تیرا آشک ہوں وہ گانہ سر چڑھ کے بولا لیکن اس سے پہلے بھی آپ نے کچھ کام کیا آپ واقعی میں پہلے سے ہی چاہتے تھے کہ آپ فلمی لائن میں بھی آنا چاہتے ہیں کیا پھر ایسے ہو گیا بس سچ کاؤ تو کبھی یہ سوچا نہیں تھا کہ فلموں میں گانہ نہ کیونکہ میں بچپٹ سٹیج سے جوڑا رہا اور غزلوں کے ساتھ میں تبلہ بجاتے بجاتے غزلوں سے محبت ہوئی اور پھر جب گانہ شروع کیا تو ایزر غزل سنگر کریئر بنانے کی شروعات ہوئی اور اس کے بعد میں پانڈیز ردینات منگیشکر جو سونا لے کے گرو جی بھی ہیں تو انہوں نے میرے پہلی بار گانہ سنا مجھے کھا کہ فلم بنانے اس میں گانہ ہے تو گاؤ گے تو میں نے کہا جی سوری تو انہیں بڑا تحجب ہوا گئی ہے پہلا سنگر ایسا ہے تو فلم بنانے سے بنا کریا اس کے بعد ایک پروگرام میں شچلال نائر میرے پاس آئے تھے انہوں نے کہا کہ بھئی فلم میں گانہ ہے کیا تم گاؤ گے انہوں نے کہا نہیں جی مجھے فلموں میں گانے کا شوق نہیں میں تو غزلے گاتا ہوں تو انہوں نے کہا کہ جو گانہ ہے وہ غزل نمائی گانہ ہے لہتا جی ساتھ میں سمیٹ ویٹ گانہ ہے اور لشنگان پہنے لہا جی کا میزیگ ہم کوئی ہرشنی ٹرائے کٹھتے ہیں تو میں چھلا گیا اور وہ گانہ ریکارڈ ہوا لیکن انفرچنیٹلی وہ گانہ فلم میں نہیں تھا وہ فلم پہنے وہ گانہ پچھرائیز ہوئے وہ فلم ریلیز ہوگئی تو اس کا مجھے کوئی فائدہ نہیں لیکن ایک فائدہ کہ لکشمی جی کو میری آواز سے محبت اور پھر فلم میں نے دو گانے جو مجھ سے گوایا اور اس کے بعد پھر بہنشبت جی دوسری فلم تھی نا جائیز جی میں نے بہت خوبصور گانہ تھا برسات کے موسم میں تنہائی کے آدم میں جی آپ شرطوں پہ جیے ہیں آپ اگر ہم سنالی کی طرف جائیں اور سنالی جی بھی اپنی شرطوں پہ جی ہے وہ بھی وسیٹائل ہے وہ کافی کچھ گا سکتی ہے لیکن انہوں نے بھی ہمیشہ اپنا سنا ہے اپنا مانا ہے اپنی راہ چونی ہے تو کیا یہ ایک بڑی وجہ ہے کہ آپ دونوں آپس پہ اتنی محبت کرنے لگے آپ کو لگا کہ ہم دون میں بہت زیادہ سمیلاریٹیز ہے اور ہم لگوں کا راستہ بھی ایک ہے سو نالی جی شیبا ایک ہم دونوں کا ایک ہی مقصد ہے ایک سپنا ہے اور سنگیت پہ اتنا زیادہ لگاو ہیں دونوں تو یہ ہی بجائے کہ سنگیت کسی بھی طرح کا ہو کہیں کا بھی ہو چاہے وہ گزل ہو یا فلمی گیت ہو کلاسکل ہو ہم دونوں کو سنگیت سننے کا بہت زیادہ شوق ہے تو ہم نے کبھی پڑی پلاننگ سے زندگی جی نہیں کبھی جو بھی راستے آتے گئے جو بھی موڑ آتے گئے بس ہم نیچرلی وہاں پہ موڑتے گئے ابھی ابھی بھی روپ جی آپ نے کہیں بار اپنا یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے تھہراو کے ساتھ چلنا ہے اور جب آپ تھہراو کے ساتھ چلتے ہیں آپ کام بھی بڑا اچھا آتا ہے اور آپ اپنے اپنے مطمئن ہوتے ہیں کہ اگر آپ نے انڈین میوسک انڈسٹری کو کچھ دیا وہ آپ نے اچھا دیا اور بہتر دیا جو سدیوں تک یاد کیا جائے گا آپ کو لگتا ہے کہ آج کل جو میوسک کا حال ہے آج کل کمپوزرز ہیں وہ زیادہ ٹک نہیں پاتے ہیں یا سنگر زیادہ ٹک نہیں پاتے ہیں کیونکہ وہ جلدی جلدی فیم چاہتے ہیں جلدی جلدی سیڈیا انہیں چڑھنی ہے اور آگے جا کے اس کا after match صحیح نہیں ہے اس بارے میں آپ دونوں کی الگ لگ رائے ہوگی اور کیا کیانا سٹائل ایڈ 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 کیونکہ ٹریننگ کی کمی ہے تو پھر دیلے دیلے آپ کی لائف ختم ہو جاتی ہے اور جو جیترہ جلدی اپڑ جاتا ہے خدرت کا نیم ہے چیز اتنی جلدی 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 ہون ہی چیاد ہم لوگ کو اپنے نیمان کیا وہ کبھی یہ سوچ کہ نہیں کیا ہمیں نمبر ون سنگر بننا ہے یا ہمیں شاروخ خان کیلئے گانا ہے یا سلمان کیلئے گانا ہے ہم صرف سنگیت سے محبت کریں کیا بات ہے اور باقی لکشمی جی کی کرپا ہو گئی سارتفاتی جی کی کرپا ہو گئی اور بزرگوں کے آشرباد خود سے چل کر نہیں یہ فن آیا ہے واہ پاہوں تاپے بزرگوں کے کیا بات باقی 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 گروہوں کے آشرباد اور ان کی سیوہ کرکی ہم نے یہ حاصل کی ہو گئی جی بالکل سنالی مجھے لگتا ہے آپ کی رائے بھی کچھ اسی طرح ہی ہو گئی جس طرح سے روب جی کہتے ہیں آپ سحمت جداری ہے جی بالکل کیونکہ سنگیت سے پیان کیا ہے تبھی آج تک ہم ایک بھوک ہے سیخنی کی تبھوک ہے زیادہ سے زیادہ کتنا سیکھوں کتنا میں سنگیت سے اور بھی پیار کروں تو یہی جو ہے ہمیں اس راستے پہ رکھتا ہے کیونکہ ایسا تو کچھ ہے نہیں کہ ابھی آگے بہت بڑی دس فلموں میں گانا ہے تو اس لیے ریاض کرو ایسا نہیں ہے بس ہم اسی لیے ریاض کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو اور بھی زیادہ پختہ بنائیں that is so lovely بتائیے لیجنڈری گاہ اس طرح کی کچھ بات کہیں گے جو ڈاؤن ڈا ایر تھ جڑوں سے جڑے ہوئے ہیں تو کامیابی تو ان کے قدم چومیں گی ہی چومیں گی یہ ظاہر ہے تبیا بہتر ان انسان کہلایا جاتے ہیں انڈرسٹری میں بات تو یہاں ہو گئی لیکن اب تھوڑا بیچ میں کچھ مزیدار باتیں بھی ہونی چاہئے کیونکہ آپ دونوں کی لاب سٹوری کے بارے میں تو بہت کم لوگوں کو پتا ہے اور ساتھی ساتھ آپ دونوں میں سے کون سب سے زیادہ دوسرے کو گرامڈیڈ رکھنے کی کوشش کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ زیادہ مت اڑو کبھی کبھی ہو جاتا ہے دعا میں خیال آتا ہے کہ نہیں ارے بھائی بس زمین پہ ہی رہو سچ میں بتائیے مجھے روب جی پہلے آپ اچھا جیسے تھوڑی پٹ چلتی ہے کہ پاس میں رہو میرے پاس میں رہو تو لولی وہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ آپ اگر گرامڈڈ ہے آپ اگر میں بیلنس کر کے چلے ہیں غزل گائکی کو اور پلی بیک سنگن کو اس کا شرے تو مجھے لگتا ہے سونالی جی کو جانا ہی چاہیے روب جی بکل سونالی میں سنگر بن پایا بڑھنا میں دبلہ ہی بجاتا لیکن فرس جس نے مجھے اکسایا کہ ارے تم اچھا گا سکتے ہو تمہاری بہت اچھے آواز ہے تو وہ یہی ہے او مائی گاڈ اسے کہتے ہیں سچی محبت روب کو میں راتھا اور جی سونالی جی آپ کے ساتھ باتوں گئے سنسلہ بلکل جاری رہے گا لیکن لیکن ہمیں لینا پڑے گا اس وقت ایک چھوڑا سا بریک آپ ہی کہیں مجھے دیکھتے رہیے اپنا چہیدہ پروگرام دل نے پھر یاد کیا ملیں گے ایک چھوٹے سے انترال کے بار دل نے پھر یاد کیا چھوٹے سے وقت پہ کے پار ہم حاضر ہوئے آپ ہی کے چہیدہ پروگرام دل نے پھر یاد کیا میں آج ہمارے ساتھ جو شخصیات مہوے گفتگو ہے وہ استاد جوڑی ہے جو ہے سنالی راتھار روپ ما راتھار آپ کے پیچھے بیکڈروپ میں بہت ہی اچھی پینڈنگ لگی ہوئی ہے اور جہاں تک میری علمیت ہے سنالی جی کو گھر ڈیکوریڈ کرنا بہت ہی اچھا لگتا ہے اور آپ کا گھر بہت ہی خوبصورت ہے میں یہ سوچتی ہوں کہ آسپاس جہاں آپ رہتے ہو اور وہ جگہ جہاں آپ دیکھو جہاں نظر پڑے تو کچھ سندر دکھنا چاہیے اور ساپ سترا ساپ سترا جو دور میرے ہاتھ میں کیوں ہے دور میرے ہاتھ میں یوں ہے کہ یہ جناب جو ہے وہ ساپ سفائے میں بشواز نہیں کرتے اوہ ہی can't believe my ears ای can't believe my ears جو ہے بہت کارے شاید لوگوں کو اپنے دیوان اپنے کتابیں بھیجتے ہیں سن میں وہ سب پڑتا ہوں تو وہ میرے ٹیبل پہ بکری رہتی ہے اور اس کو جو ہے بکرا ہوا کچھ ہے وہ ہاتھ وہ اڈا اڈا وہ کباز میں لگا دے لیتے ہیں ہاں بالکل صحیح ۔ دیکھئے کہتے ہیں نا ایک کامیاب شخص کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ضرور ہوتا ہے اور یہ بات پشت طریقے سے یہاں ظاہر ہوتی ہے ہمارا نہیں ہے کہ اگر ہمارا باہر جائے تو میں پیچھے پیچھے گھوموں رومال موزے پاکٹ ڈھونڈ کے ان کو دوں بلکہ جب ہم باہر جاتے ہیں آؤٹ او باہر جاتے ہیں آؤٹ او باہر جاتے ہیں تو بالکل اپنا پیکٹ ہوں خود کرتے ہیں میرا پیکٹ ہوں اور ویسے ایک دوسرے کے ہم اتنے قریب ہیں لیکن ہماری دونوں کی اپنی اپنی لائف جینے کا طریقہ ہے اپنا اپنا طریقہ ہے اور اس میں ہم دکھل انداز نہیں اور یہ تو ایک مول منتر ہوتا ہے ایک سکسسول میریج کی پیچھے یہ بہت بڑا ہاتھ رکھتا ہے کہ بھئی آپ ایک دوسرے کو سپیس دو وہ چپکو والی محبت جو ہے وہ بہت کم لوگ کو برداشت ہوتی اور ہونی بھی نہیں چاہیے کہ آپ چوبی سنگ اگنٹے ایک دوسرے کے ساتھ ہیں ہاں فیزیکلی اگر آپ ساتھ نہیں ہیں بہت مینٹلی آپ ایک دوسرے کے ساتھ رہنے چاہیے آپ کے جذبات بلکل ایک دوسرے کے ساتھ ہی رہنے چاہیے اور ایک ہونے چاہیے روب جی ہم نے آپ کے بارے میں بھی یہ سنا ہے کہ آپ کو فوٹوگرافی کا بہت شوق ہے کتنا صحیح ہے جب آپ آؤٹنگ کے لئے جاتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ کم ٹائم سپن کرتے ہیں اور پھر آپ وادیوں میں ہی کھو جاتے ہیں اور فوٹوگرافز کلک کرنا شروع کرتے ہیں شیبا ہم کو فوٹوگرافی کا شوق نہیں ہے ہم کو دیوان دیوان اور فوٹوگرافی کے بارے میں بہت زیادہ پیشنٹ ہے اور شروع شروع میں ہیسا ہوتا تھا کہ جب ہم ہم ہماری بیٹیاں کے ساتھ جاتے تھے یا اس کے پہلے اس کے جن کے پہلے جب ہم دونوں گھوننے جاتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ یہاں رکھو یہاں رکھو یہاں رکھو بہت اچھا شوٹ ہے کہ یہاں رکھو اور پہر رکھ جاتے تھے بڑے پوز دیکھے تو وہ پوز مجھے پانچ منٹ تک ہول کرنا پڑے کیونکہ پورا ساتھیں کہتے تھے کہ ہنسی نہیں رہے گی جلدی تو ایسے بہت سے موقع آئے ہمارا پورا ایک کباد بھرا ہوا لیکن اس کے بات جب انہوں نے جنگل جانا شکا تو وہ پہ دیوان ان کا خود کا شوق ہے اس کے بارے میں وہ ہی خود بتائیں ہاں تو آپ یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کو فوٹوگرافی کا شوق کیا سنالی سے محبت کے بعد یہ ابرا کیسے پہلے ہی تھا کیونکہ محبت تو اور بھی آپ کو آپ کے اندر اور بھی شوق نئے نئے ڈالتی ہے ایک محبت ہی آپ کو ایک پکتا انسان بناتی ہے تو کیسے شوق فوٹوگرافی کا دراصل فوٹوگراف کا شوق تو بچپن سے ہی تھا میرے جو بڑے بھائی ہیں عمر وہ بہت اچھے فوٹوگراف تو جب وہ کوئی فوٹوگراف کیلاتے تھے تو ہمیں بڑا تاجیو بھولتا بیا کہ کسی اچھی فوٹو کیجی ہے تو کبھی کبھاد ہم کیمرا لے کر دوچہ لیکن پر جزد شادی ہوئی اس دن سے پھر ایک بہت خوبصورت مورت ایک بہت خوبصورت موڈل کو بلی فوٹوگرافی کے لیے تو ہم نے خوبصاری پچھریں اور وہاں سے وہ ضرورت میں تبدیل ہو ضرورت میں تبدیل ہوا اور مجھے تو لگتا ہے جس وقت سمائل دے رہی ہے ایسا لگتا ہے کہ آپ نے بہت پریشان کیا ہے انہیں کہ اس طرح سے پوز دو وہ کچھ اور کرنا چاہتی تھی پوز دو پہلے آپ کے فوٹوگراف کچھنے ہے میں بہت خوبصورت اور پھر وہ ریوہ کا کام ہو گیا میری بیٹی کا کام ہو گیا وہ اس کو بھی پوز دینے کا شوق تھا تو ان کی بھی فوٹو لے 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 جنگل سے پیار ہو گیا جنگل سے پیار ہو گیا یا سونالی کھانا بناتی ہے آپ کھانا بناتی ہیں تو وہ بڑا اچھا کسی ہے تو ہوس نے پوچھا آپ کیا بنا رو ہوس نے نے کہا اجلا کا راجہ سال اب جوope عالی lick اگلو گھی اگلو دہی تو وہ ہوس تو دیکھبل جو ہوس اب اچھا اچھا گھی ڈالا اور اسکے بااد اور اس کے بااد ہوس نے کہا سنان جی کچھ گانا وانا سنائی ہے انہوں نے ایک مخرا سنایا اس میں وہ گھی بہت گرم ہو گیا تھا مرچے جیسے ڈالی انہوں نے دھوان 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 چلیا انہوں نے کبھی کھانا بناتے ہیں مطلق ایک وقت پہ کونسنٹریٹ ایک چیز پہ کرو بس ملٹی ٹاسکنگ نہیں آپ دونوں میں سے ملٹی ٹاسکنگ کون کرتا ہے ضرورت پر گھر میں ہارے سٹاف کو سنبھالتی ہے مجھے سنبھالتی ہے میرے دو ڈاگ سنبھالتی ہے میرا ایک پیلٹ سنبھالتی ہے اس کے بعد بل سے لے کر کے بانکنگ سے لے کر کے بزنس سے لے کر کے اور روپ جی کیا کرتے ہیں صرف ریاز کرتے رہتے ہیں کبھی تو ہلپ کرتے ہوں گے نہیں وہ ہنی ہیلپ جو ہے وہ زیادہ میں لیتی رہتے ہیں ہاں ہاں لوگ ڈاون کے دوران آپ کا بہت ہی بہت ہی مہتری مگانا جس میں آپ کی ڈاٹر جو خود بھی بہت اچھی کمپوزر اور گائکہ بھی ہے ان کے ساتھ مل کر ایک بہت ہی بہت ہی مہتری سنگل سامنے ہمارا ایک ہمارا ایک cousin ہے تو اس کو لکھنے کا شوق ہے چنتن پارک اس کا نام ہے ہم 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 لوگ ڈاون میں کیا کرتے ہیں آالی لائیف کی بارے میں کیا سوچتے ہیں ہمارا جو ہماریہ ہے وہ نئے ڈیفنٹلی يوت سے الگ ہوگا تو اس نے ایک بہت جنا لکھا جس میں شروعات روب جی کرتے ہیں لوگ ڈاون میں کئی لوگوں کو یہ بھی سمجھا انسان کم میں کتنا خوش رہ سکتا ہے بنا گم کیے ہوئے کون اس بات پر اتفاق رکھتا تھا پہلے بھی ہماریے بھی کہ ثوڑے میں گزارہ کرو مطلب دیمانڈنگ روب جی آپ کو لگتا ہے سوڈالی دیمانڈنگ ہے انہوں نے اشارہ آپ کی طرف کیا دیمانڈنگ تو ہی بہت دیمانڈنگ تو ہی بہت دیمانڈنگ اور میرا یہ پانتا ہے میرا یہ پانتا ہے especially a lockdown کہ اب نہ رحیم آئے گا نہ رام آئے گا انسانی انسان کے کام آئے گا کیا بہت دیمانڈنگ تو جو ہے ایک دوسرے کو سمجھنا ایک دوسرے کے لیے ساہنوبوتی رکھنا اپنے سے چھوٹوں کو سنبھالنا جیسے ہمارے موسیشن ہیں ہم لوگوں کا بھی کام بند ہے تو بھولوں بھی جو ہے ان کا سٹرکل بہت زیادہ ہوگی تو ان کو سنبھال ان کے گھر میں کیا چل رہا ہے سب بیسے بیسے کیا ضرورت ہے تو یہ ہماری ضرورت ہے کہ جو بھی ہے ان کے کھائے گا مجھے لگتا ہے روب جی کو کبھی غصہ نہیں آتا ہوگا سونال جی کتنا صحیح ہے ان کو غصہ نہیں آتا ان کو بہت غصہ آتا ہے ان کو بہت غصہ آتا ہے بہت کام آتا ہے لیکن بہت وہ پیشنس بھی ہے ان میں نینیان میں تک میں سہ لیتا ہوں پیشنس بھی ہے 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 لیکن گھسے کو کنٹرول کون جلدی کر لیتا ہے سونالی جی سونالی سونالی کا غصہ آتا بھی اتنا جلدی ہے اور جاتا بھی اتنا جلدی ہے اچھا آپ دون میں سے سوری سب سے زیادہ بار کن ہونے بولا ہے غلطی پر سوری تو میں نہیں بولا تائم تائم پیشنس میں یہ ہوتا تھا کہ میری احزیت دیتری نہیں تھی کہ میں مہنگے توفل آگے دے سا کیونکہ وہ ساردک شنل کا تائم تھا میں تبلہ چھوڑ کر دھانا شروع کیا تو اتنے پیسے نہیں بلتے تھی اور غزلوں کی پروگرام مہینے دو مہینے میں اکاد ہوئے جس میں تس پتر آزار روپیر مہینے دے دیتی تو ہم نے خوش ہو جاتے تھے اور اب اس ایسے میں ان کی بردے آگئی تو کیا کرے تو دادر چلے گئے دادر پہ سوچا کہ چوڑیاں چوڑیاں دو ہزار بے میں اتنی ساری چوڑیاں ہاں ہاں اور بردے کار کے ساتھ پہلی بردے ہوئی دوسری بردے ہوئی دوسری بردے پہ اس نے کہا کہ سٹاپ دس چیپ بزنس اگر کچھ دے ہوئی تو تو اچھی ساری لیا ہو اور پھر میں سوری کہتا تھا تو اس کے سوری کی سنچوری میری ہے آپ کی بیٹی کا ذکر آگیا ریو کا تو آپ دونوں میں سے کبھی کہیں نہ کہیں ہوتا ہے ہزبن و وائف پہ جھگڑا ابھی ڈاٹر ہے دونوں کی چہیتی ہے وہ دونوں پیار کرتے ہیں کبھی کسی نے یہ کہا کہ اس سے زیادہ میں پیار کرتا ہوں آپ سے زیادہ تو میں اسے پیار کرتا ہوں کبھی کسی بات پر نوگ جوک ہوئی ہے پیار کرتا ہوں پیار کرتا ہوں کبھی کیوں میں یہ میری بیٹی ہے پہلے میری زیادہ ہے لیکن صحیح بات یہ ہے کہ وہ توٹل ہی اپنے پاپا کی فیوریٹ ہے پاپا اس کے سب سے زیادہ فیغ اوکے اینیویس بہت لادلی ہوتی ہے بیٹیا سنالے جی آپ کے ساتھ باتوں کا سلسلہ بدستور جاری رہے گا لیکن اس وقت لینا پڑے گا ہمیں ایک چھوٹا سا بھرک ہم آپ سب سے ملیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے پار stay tuned دل نے پھر یاد کیا ہمیں ایک چھوٹے سے وقفے کے پار ہم حاضر ہوئے ہیں آج باتیں ہو رہی ہیں سنالے راتھور اور روب کمار راتھور جی سے کئی بیتی کہانیوں پر سے پردہ اٹھ رہا ہے ان دونوں کی محبت کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں عشق کیسے پروان چڑھا اس پر باتیں ہو رہی ہیں اب چونکہ غزل گائکی پر ہم بات کرنی ہے تو ہم اب غزل گائکی پر آ جاتے ہیں چلے کرتے ہیں مزید باتیں روب کمار راتھور جی اور سنالی داتھور سے چلے آگے بڑھتے ہیں خیر اب ہم یہاں پہ واپس سنگیت پہ آ جاتے ہیں سنالے جی روب جی نے کیونکہ اتنے بہترین گانے ہمیں دیئے ہیں آپ مولا میرے مولا کی بات کریں یا پھر آپ بورڈر فرموں کے گانے کی بات کریں یا پھر آپ نئے گانوں کی بات کریں مطلب بہت سارے خوبصورت گانے وہی گانے جن میں میلڈی برقرار ہے اور انہوں نے کئی سارے گانوں کو نام ہی کہا ہے اپنے شرطوں پر کیونکہ یہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے حساب سے اپنے شرطوں پر کام کرنا جانتا ہوں اور ویسا میں کر رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ سسٹین کریں انسان انڈسٹری میں اگر وہ کچھ دینا چاہتا ہے سماج کو وہ دھنگ سے دے اس کے ساتھ انصاف کریں یہ ہمیشہ ایسے رہے کیا کبھی ایسا کوئی آفر روب جی کو ملا جو انہوں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا اور آپ نے انہیں کہا کہ آپ کو accept تو کر لینا چاہیے بار بار چیزوں کو نا نہیں کہنا چاہیے لیکن انہوں نے پھر بھی آپ کا نہیں مانا انہوں نے نا کہہ دیا کبھی ہوا ہے ایسا نہیں ایچلی ان کی جو فلمی بازو ہے جو فلمی کریئر ہے تو اس میں میں زیادہ دخل انداز ہی نہیں تک کی کیونکہ وہ ہی دیل کرتے ہیں producer, director, music director میں کبھی جاتی بھی نہیں اور کبھی کبھی اگر کوئی بہت جس کو میں بہت اچھی طرح جانتی ہوں جو producer ہے تو پھر میں کبھی چلی جاتی ہوں ریکارڈ میں تنہا میں نہیں جاتی تو وہ میرا ڈپارٹم مطلب روب جی اپنے حساب سے ہاں بھی کہتے ہیں اپنے حساب سے نہ بھی کہتے ہیں سر فروش کا گانا ہاں ریکارڈ ہونا جی زندگی من جائے سبھال لا بن جائے سنبھالو یارو اس کی سکنگ کیلئے میں گیا جاتی لے لیا تو جان سر بیٹھے ہوئے تھے اور مجھے گانا لکھوایا تو میں نے گانا پڑھے گیا میں نے کہا سر ہی گانا یہ تو ریجیک کر دی جا اپنے حساب سے یہ گانا لکھا ہوا نہیں تو بھی کہتے ہیں میں نے کہا مخرا ہی اتنا خراب ہے پہلے لکھا تھا کہ دھول تو دھول ہے اس کو نہ اجلا لیا یہ اس کی پہلی لائے تو دھول ہے اس کو نہ اجلا لیا نیک ہوتا نہیں جو کام کرے بورا میں نے کہا یہ تو وہ بات ہے کہ گورا ہوتا نہیں جو ہوتا ہے اپنے حساب سے وہی شاہلی شایری ایسی بھی ہے آپ اتنی بڑی طرف کنا رہے ہیں اور سر فروش تو اس میں جزبہ ایسا ہو کہ لوگ پر مردہ بھی جو ہے وہ خڑا ہوتا دیش بکتی کے لیے پھر کیا کریں پھر سے لکھوائی ہے وہ پھر آپ لکھوائی ہے میں نے کہا ٹھیک ہے میں لکھواتا تو میں نے اپنے شایر بول کیا اور سیچویشن اور پھر وہ گانا ہوا بہت کم پلی بیک سنگر یا کمپوزر ہمت رکھتے ہیں یہ ہمت جوٹا پاتے ہیں کہ ہمیں یہ گانا پسند نہیں ہے اس کو چینج کرو تب ہم گائیں گے چونکہ آپ نے اپنی بات صحیح ڈھنگ سے رکھی اور وہ گانا آج کلٹ کلاسک گانا بن گیا ہے تو مطلب پہل اگر ایک پلی بیک سنگر کرے اگر اس کو کوئی چیز پسند نہیں آتی ہے وہ کنوینسنگ اس کا سوال لگے تو مجھے لگتا ہے کہ چیزیں صحیح ہو سکتی ہیں بہتر ہو سکتی ہیں جیسے آپ آج کل کے دور کے بارے میں بھی بات کریں آپ مس کرتے ہیں آپ کو مسئل فیکٹر لگتا ہے کہ شیروشاری بہت کم ہے گانوں میں that is why گانے یادگار تصور نہیں کیے جاتے ہیں اس پہ آپ کا کیا ٹیک ہے لیکن سب سے پہلے یہ سمجھ تو کہ اچھا کیا ہے اور بہت اچھا کیا ہے سب کو اپنی چیزیں اچھی لگتی ہیں لیکن اگر کوئی یہ سجیشن اس کو اور بہتر بناتا ہے تو وہ دینا چاہیے جیسے میں گانا رہمان کے لئے ریکارڈ کر رہا تھا تکشک خامونات ساہمی ہوا تو اس میں ہم نے ریکارڈک جیرو کی دات دو پہلے اور وہ میرا پہلا گانا تھا ہم نے ریکارڈ کرلیں ہم نے اسitaی ریکارڈ کر لیا پہلا آٹرا ریکار کر لیا دوسرا آٹرا ریکار کر لیا تس تری آنترے پہایا تو وہ سیم نہیں چل رہا ہم نے ba其实 آنترے کا بھی سیم تھی دوسرا آترا کی تھی تو میرے سے رہا نہیں گیا میں نے کریب 4 دورividригار کہ geez moi میرے کہ یہ کامی جگائے یگری چھوڑا چینپ مجھے کافی پلائی کی بورڈ لے کے آیا اور جو ہے اس نے وہاں بیٹھ کر کے سیسرا انترا پھر سے کب بوز کی ہے تو یہ بڑی بات ہوتی ہے اور وہ سنیے اچھی شاعری سے میرا تو لگاو بچپن سے رہا ہے میں شاعروں کے ساتھ بہت بیٹھا ہوں اور میں نے اپنی آجی زندگی شاعروں کے ساتھ بھی لگا جی 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 بلکل صحیح آپ چونکہ شاعر حضرات کے ساتھ رہے ہیں آپ غزل گائکوں کے ساتھ بھی رہے ہیں آپ کے والد صاحب نے لیکن آپ کی کامیابی جو ہے وہ نہیں دیکھی کیا آپ کو اس بات کی خلیش ہے کہیں نہ کہیں کہ آپ ٹاپ پہ ہے یا آپ نے آگے کامیابی بہت حاصل کر لی لیکن آپ کے والد صاحب جو ہے وہ اس کامیابی کا کہیں نہ کہیں حصہ نہیں بنے وہ دیکھ نہیں پائے اگر آج زندہ ہوتے تو کہتی وہاں مجھے سب سے زیادہ دکھ اسی بات کا ہوتا ہے کہ جو بیچ انہوں نے بویا ہے جو پیڑ کو انہوں نے بڑا کیا جب پھل آئے تو وہ کھانے کے لیے رہے ہیں لیکن یہ خلیش آپ کے اندر ہے اس نے آپ کو اور پختہ کیا اس سے آپ کی غزلگائکی میں اور بھی نکھار آیا آپ کی گلوکاری میں اور نکھار آیا یہ بہت ضروری ہے اور اس میں آپ کا ساتھ سنالی جی نے بھی دیا ہے کیونکہ آپ کی زندگی میں کہوں گے کہیں نہ کہیں پھلکل نامکمل سی تھی اسے مکمل بنایا ہے سنالی جی نے سنالی جی کے خیالات نے ان کے جذبات نے ساتھی ساتھ ان کا جو پیشن غزلگائکی کی طرف رہا ہے پہلے سے سنالی جی کبھی گھر پہ شیر اوشاری کرتی ہے یا یہ خود لکھتی ہے آپ دونوں میں سے کبھی بننے کی کوشش کب کب کون کرتا ہے میں لکھتی نہیں ہوں لیکن بچپن میں میں نے اردو ضرور سکتا کیونکہ جب میں جب میں نے گانا سیتھنا شروع کیا دس سال کی عمر میں گرو پندی تردنات مانکش کل جی سے لاتا جی کو سکھا میں اردو پڑھا نے ایک ماسٹر جی آیا کرتے تھے تو ان سے میں نے بھی اردو سے اور اس وقت میرے پاس بہت پرانا ایک غالب صاحب کا دیوان ہے بہت پرانی چھپائی ہے اس کی جو انہوں نے مجھے سکھانا شروع کیا تھا ماسٹر جی تو میں بہت چھوٹی تھی تو وہ خو غین اور یہ سب جو سیکھتی تھی تو میں بہت مزاک اڑھاتی تھی انہوں کا کہیں خو خو نہ کر رہا روب جی کی بدالت میں نئے نئے شعر کو سن سکتی ہوں کیونکہ ان سے وہ پاکفیت رہتی ہے ان سب کبھی کبھی روب جی نے شیروشاری خود کہی ہے یا کوئی ایک آدھا غزل کہی ہے سنالی جی کے لئے اپنے دل سے ہوتا ہے نا دل سے نکلے وہ الفاظ کبھی کبھار اپنے الفاظ سنے سور نکلتے رہتا ہے کیو سکے جیجانے ہی نے جتنے بھی غزلی یا جتنے بھی گانے یا ان کو ملے ہیں رسیب ہوئے ہیں بہت ہی 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 رومنٹک ہے جذبات سے بھرے ہوئے ہیں تو اور کچھ کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے ان میں اتنی اچھی شاری ہے وہ ہی کہہ دیتے ہوں گے روب جی آپ نے کہے بار یہ سٹیٹمنٹ بھی دیا ہے کہ بھئی سکولز میں اردو اور سنسکرٹ کا ہونا لازمی قرار دیا جانا چاہیے مجھے لگتا ہے کہ یہ دونوں زبانیں اس سے اور کوئی خوبصورت دنیا میں کوئی زبان ہے اور اردو تو جو ہے وہ اتنی خوبصورت زبان ہے لیکن انفرچنیٹلی وہ کسی اور ملک زبان ہو گئی ہماری ہاتھ تو ایک زمانہ تھا جب لشکری زبان ہماری اردو ہوا گئے اور ایک بڑا اچھا شیر ہے کہ گر نہ ہو پھول تو ڈالی بھی بھلی لگتی ہے شکل اچھی ہو تو کالی بھی بھلی لگتی ہے پیار کے بول بھلے لگتے ہیں ہر بھاشا میں جو گالی بھی بھلی لگتی ہے تو یہ تو اتنی خوبصورت زبان ہے کہ یہ تو مجھے لگتا ہے سنسکرٹ اور اردو جو ہے وہ کلوں میں کمبل سری ہو چاہیے بلکل صحیح کہہ رہے ہو آپ بہت اچھا لگا آپ دونوں سے بات کرتے ہوئے میں تو چاہتی تھی کہ اور مزید باتیں ہو جائیں لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے ہم اور باتیں آپ سے نہیں کر پائیں ہاں آج تو آپ روبرو تو ہے مجھ سے لیکن دور بھی ہے میں چاہتی ہوں آئندہ جب حالات سدھر جائیں آپ ہمارے سروڈیو میں تشریف لائیں اور بھی کئی سارے باتیں ہوں گی کئی سارے کسی کہانیوں پر سے پردہ اٹھے گا چلیں میں جاتے جاتے یہ تو ضرور کہنا چاہوں گی ہم دانستہ تم کو بھلائیں ہم دانستہ تم کو بھلائیں تم متواتر یاد کرو ہیو دنیا عشق میرائج ایک نیا دستور کریں آپ سے الویدہ کہنا چاہیں گے لیکن اس امید کے ساتھ کہ آپ ضرور ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں گے اور بھی بہترین باتیں ہوں گی فیلحال آپ دونوں اسی طرح سے بہتر سے بہترین غزلیں ہمیں دیتے جائیے اور روپ جی آپ اسی طرح سے اپنی وائف سنالی جی کو پیار کرتے رہیے سنالی جی آپ اسی طرح سے ان کی چھوٹی چھوٹی کمیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ان کی خوبیوں کو اور بھی اُبھارنے کی کوشش کریں بہت اچھا لگا آپ دونوں سے بات کرتے ہوئے خدا حافظ بائی امید کرتی ہوں آپ کو آج کا پروگرام بے حد پسند آگیا ہوگا روپ کماراتور اور سنالی راتور کے ساتھ کچھ نئی شخصیتوں کے ساتھ حاضر ہو جائیں گے کچھ اور بیتی باتوں کے ساتھ حاضر ہو جائیں گے اگلی شمارے میں تب تک کے لئے اپنا دھیان رکھے گا خدا حافظ ملیں گے کل دل نے پھر یاد کیا